اسلام علیکم میں ہوں صحابہ سعید آپ دیکھ رہے ہیں سعید پاکستانی چینل کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں آج میں بات کروں گا اپنے پاکستان کی پیارے پاکستان کی آپ کے پاکستان کی کیا آپ جانتے ہیں دنیا میں ماشاءاللہ آپ سپر پاور کونسی طاقت بننے والی ہے آپ یقین کریں نہ کریں لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان الحمدللہ دنیا میں ابرتی ہوئی سپر پاور ہے اور اس بات کا دشمن کو پتا ہے یہی وجہ ہے کہ دشمن نے پاکستان کو گیرہ ڈالا ہوا ہے انشاءاللہ یہ گیرے میرا اللہ توڑے گا پاکستان کے سپر پاور بننے کی چاند ایک وجوخات میں یہاں بیان کرنا چاہتا ہوں یہی آج کی ویڈیو کو مقصد آگے بڑھنے سے پہلے روٹین کی درہاست ہے کہ جن ساتھیوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ کر دیں اور جنہوں نے پہلے سے کر دیا وہ چینل کو بلکل نہیں شیڑیں کچھ دوست ہمارے ان سبسکرائب کر دیتے ہیں دوبارہ سے اس طرح ہے کہ پاکستان الحمدللہ اللہ پاک نے دو قومی نظریہ کی بنیاد پر لیلت القدر کی رات کو پیدا فرمایا ایک تو یہ وجہ ہوگی اسلام کے نام پر بنا دو حکومی نظریہ پر بنا پاکستان کو اللہ پاک نے ایٹم بام کی قوت سے مالا مال کیا پاکستان کو اللہ پاک نے بہت بڑی فوجی طاقت دی اور آئی ایس آئی جیسی نحمت سے پوری دنیا میں صرف اللہ پاک نے پاکستان کو نوازا پاکستان کی جو جغرافیہ سیحت ہے وہ اس طرح کیا کہ پوری دنیا میں اور کہیں بھی نہیں ہے اور پاکستان کے پاس جو سمندر ہے سی پیک کے لیے وہ بھی پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے پاکستان آپ دیکھ لیں ستر سالہ جنگ میں بہت زیادہ تباہی ہوئی ہے پہلے دن سے جنگ و جدل کی زیادہ میں ہے اور پاکستان کی جو میشت ہے بری طرح سے فلاپ ہے اور اتنی کرپشن کے باوجود پاکستان الحمدللہ آج بھی قائم دیم ہے کیا آپ یقین کریں تھوڑی دیر کے لیے اندازہ کریں کہ یہی ایکسپیرینس اگر کسی یورپی کنٹری یا امریکہ میں ہوتا کہ ستر سال میں کرپشن بھی ہوتی اور جنگیں بھی ہوتی تو وہ کیا آج تک سروائیب کر چکے ہوتے وہ نہیں کرتے اور دنیا میں ایک ہی وقت میں چار موسم ایک ہی وقت میں سرسبز خوشک پہاڑ سرسبز خریالی مادنیات جنگلات نباتات تامبہ جبسم کرومائٹ سونا کوئلہ یا کیا یہ بہترین فصلیں بہترین فعل ایک ہی وقت میں کسی اور ملک کے پاس دنیا میں کہیں بھی نہیں یہ چیزیں نا تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ایک ہی پاکستان کو ہر دولت سے اللہ پاک نے مالا مال کیا ہے اللہ تعالیٰ خود پاکستان کی فاضح رہا ہے اور ایک وقت آئے گا بہت جلد انشاءاللہ یہ پاکستان کے دشمنیاں بھول جائیں دنیا پاکستان کی ہاں میں ہاں ملائے گی اور پاکستان کی نام میں نام ملائے گی بہت سارے علیاء کرام نے اس کی پشن کوئی بھی کیا جو انشاءاللہ قریب صاحبت ہو رہی ہے اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تکلیر صحابت سے پاکستانی چینل سے اجازت دیں پاکستان زندہ بار